کسان بھائیو نمسکار میہود اسرت دھاکڑ آپ سبھی کا سواگت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم لہیسون کے اوپر بات کریں گے لہیسون کسان بھائیو کے لئے بہت بڑی قبر نکل کر آ رہی ہے جس سے کسانوں کو فائدہ جرور ہوگا کسان بھائی اس ویڈیو کو پورا دیکھ لے کسانوں تک جانکاری پاؤنسنا بہت جروری ہے اگر آپ نے لہیسون کی کھیتی کری ہے لہیسون کی بھوائی کری ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا جرور دیکھئے جو کسان ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے جانکاری اگر آپ کو پسند آتی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے کسان ساتھوں کے ساتھ شیئر بھی جرور کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو لہیسون کے بارے میں بات کریں تو ابھی لہیسون کا کاپی اچھا بھاؤ چل رہا ہے اوٹی لہیسون پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کے آس پاس اور دیسی لہیسون تین ہزار سے پانچ ہزار کے مدی بھکرا ہے لہیسون کسان بھائی بھی بھاؤ کوئی چلتے لہیسون کی ہارویشنگ کر رہے ہیں کھیت میں کٹائی کر دائریکٹ منڈیوں میں بیچ رہے ہیں کیونکہ گیلا مال ہونے کے کارن بھاؤ بھی اچھا مل رہا ہے وجن زیادہ اتر رہا ہے جس سے کسانوں کو فائدہ مل رہا ہے کسان بھائیوں کے لئے یہاں پر جاننا یہ جروری ہے کہ آنے والے سمیں میں کافی زیادہ تیوہاری سیزن ہونے کے کارن جو منڈیا ہے مردیہ پردیش کی نیمچ منڈی اس میں کافی زیادہ اوقاز دیکھنے کو مل سکتا ہے کسانوں تک جانکاری پہوچنا جروری ہے اگر کسان بھائی لہیسون کی کٹائی کر رہے ہیں ہارویشنگ کر رہے ہیں تو انہیں جانکاری ہونا جروری ہے کہ وہ کب تک اپنے لہیسون کو منڈی میں بیچ پائیں گے اور لہیسون کے بھاو پر کیا اثر پڑے گا جیسا کہ اگر منڈیا بند ہوتی ہے تو اسے کئی نہ کئی لہیسون کی جو آوک ہے اس میں بڑوتری ہوتی ہے اور بھاو جو اچھے چل رہے تھے اس میں کچھ نہ کچھ منڈی دیکھنے کو ملتی ہے کسان بھائیوں ابھی لہیسون کا بھاو کافی ساندار چل رہا ہے ایسے میں منڈیاوں میں اوقاس دیکھنے کو ملتا ہے تو کئی نہ کئی جو لہیسون کا باجار ہے وہ جب منڈیا کھلے گی تھوڑا مندہ پڑ سکتا ہے اور آوک کا پریسر منڈیوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کسان بھائیو بائیس تاریخ اور تیہیس تاریخ اور چوہیس تاریخ اور نیمچ منڈی میں اوقاس دیکھنے کو ملنے والا ہے آگامی دنوں میں بھی جیسا کہ اوریل مینے میں بھی کاپی جیدہ اوقاس دیکھنے کو ملنے والا ہے جس سے جو لہیسون کی آوک ہے اس میں بڑھو تری ہو سکتی ہے اگر آپ لہیسون کی کٹائی کر رہے ہیں تو یہ بات آپ دھیان میں رکھیے اس حساب سے آپ لہیسون کی ہارویشٹنگ کر سکتے ہیں اور منڈی میں پیچ سکتے ہیں آج کے لہیسون کے بھاؤ کے بارے میں بات کریں تو آج لہیسون کا باجار نرم دیکھنے کو ملا ہے وہی دیسی لہیسون کے بارے میں بات کریں تو دیسی لیسن پانچ ازار سے ساڑھے پانچ ازار کے آس پاس بھی کا ہے اوٹی لیسن ساڑھے آٹھ ازار کے آس پاس نیمچ بندی میں بکتاوا نظر آیا ہے کسان بھائیو یہ تھی لیسن کسان بھائیو کے لیے چھوٹی سی جانکاری ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دھنیواد